بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں تکہ بوٹی پکوڑے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ چکن کے تکہ بوٹی پکوڑے بنا رہی ہوں میں اور اس کے لئے میں نے آدھا کلو تقریباً بون لیس چکن لیا تھا اور اس میں میں نے تکہ بوٹی مسالہ جو ہے وہ وان ٹی سپون اس کے علاوہ تھوڑا سا نمک اپنے ذائقے کے مطابق پھر اس میں میں نے سویا ساس اور چلی ساس سے وان وان ٹی سپون ڈال دی ت بھونہ کٹا زیرہ جو ہے وہ ڈال دیا تھا میں نے وان ٹی سپون اور کالی میچ ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالا تھا لسن پاودر اگر آپ کے پاس لسن پاودر نہ ہو تو آپ وان ٹی سپون اس میں فریش کٹا بلسن ایاد کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون جو ہے لسن کا پاودر استعمال کیا اچھی طرح مکس کر کے اس چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اگر چکن میرینیٹ ہوگا تو پھر آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے اندر سے ک اچھے نہیں رہیں گے یہاں پہ دو کپ میں نے پکوڑا مکس لے لیا تھا اس کی ریسیپی کا لنک پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی بس اس میں بہنے ہرا دینی اور ہری مچیں چاپ کر کے ڈالی تھی باریک باریک اور اس کے بات چکن ڈال کے اس کو میں اچھے چاہرہ سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ اگر آپ کو بیسن پتلا لگے تو آپ اس میں خوشت بیسن اور ایڈ کر سکتے ہیں اوائل ہمارا آلریڈی کرم تھا اس میں میں نے پکوڑے بنائی تھے اور اسی کے اندر پہ چکن کا ایک اکپیس کر کے ڈالوں گی اور آپ نے فوراں ہی اس کو چمچ نہیں اس میں چلانا بلکہ اس کو دو تین منٹ اس کو کوٹنگ فرم ہونے کے بعد اس کو جو ہے اُلٹانا پُلٹانا ہے اور اس کے بعد میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اس کی جو ہے نا آپ نے اس کو پرائی کرنا ہے تاکہ چکن بھی اچھی سے پاکچا اور بائی سے کرسپی ہو جائیں بہت ہی مزیدار پکوڑے بنیں اور آپ بھی اس ری ریسی پی کو ٹرائے کیجئے گا اور اگر ریسی پی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعوں میں یاد رکھے گا تھنکیو سو مک اللہ حافظ